دسترکان کی دنیا میں موسٹ ویلکم آج ہم بنائیں گے بیٹ روٹ اور خجور کی لڈو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ملائم بن کر تیار ہوتے ہیں اسے کھا کر آپ کے بچے تو کیا بڑے بھی خوش ہو جائیں گے چلی اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر تین میڈیم چکندر کو لے لیا تھا اسے چھلکے اتار کر دوکر ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا ہم نے یہاں پر دس بارہ خجوریں لے لی ہیں اور اسے بھی دوکر ہم نے اسے گھ sterilے نکال لے گے اور ہم نے یہاں پر دوس سے تین اکھروٹ لے لیا ہے اور اسے چھل کر اس کی گیری کو ہم نے بارک بارک کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ادھا کپ کے قریب ناریل کا برادہ آتا ہے جو بازدھار میں آسانی سے مل جاتا ہے وہ لے لیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک مکسر جار میں چکندر کے ٹکڑوں کو ڈال دیں گے ہم نے یہاں پر سبھی چکندر کے ٹکڑے مکسر جار میں ڈال دیں گے ہمارے پاس جو خجوریں کٹی ہوئی رکھی تھی اسے بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے مکسر جار میں باریک پیس لیں گے ہم نے اس کے لیڈ لگا دی اور اسے باریک پیس لیا تھا یہاں پر دیکھئے یہ اس طرح کا مکسر بن گیا ہے اب ہم ایک کڑھائی یا کوئی بھی نوستک برتن لے لیں گے اور اس میں ہم ایک چمچ کے قریب گھی شامل کر دیں گے جیسے ہی گھی پیگ لے گا ہم اس میں ہمانے جو چکندر کو پیس کر رکھا تھا خجور کا مکسر وہ اس میں شامل کر دیں گے ہم نے یہاں پر جو بھی چکندر اور خجور کا مکسر شامل کر دیا ہے اور اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے ہم اسے میڈیم ہائی آج پر یا سلو آج پر اتنا بھونیں گے کہ جتنا یہ ڈرائے ہو جائے کیونکہ بیٹ میں پانی رہتا ہے اس لیے ہمیں اسے پانی سکھا لیں گے کچھ دیر کے بعد جب اس میں تھوڑا سا موشچر رہ جائے گا تب اس میں ہم دو چمچ بھر کر ناریل کا برادہ شامل کریں گے اور اسے بھی کچھ دیر کے لیے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپن کی قریب ملک پاورڈر شامل کر دیا جس میں اسے اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اور بائنڈنگ میں بھی مدد ملے گی آپ چاہے تو اسے آوائٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اسے ایک سے دو مینٹی پکائیں گے زیادہ دیر نہیں پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ بھر کر چینی شامل کر دیں گے یہ اپسنل ہے اگر آپ چینی کم کھاتے ہیں تو آپ ایسے ہی رہنے دیں ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا دیر کے لیے تھنڈا کر لیں گے ہم نے یہاں پر جب مکسہ تھنڈا ہو گیا تھا تب ہاتھوں سے اچھے سے گول گول لڈو بنا لیے تھے اور اسے اس میں ناریل کے برادے میں لپٹ کر اچھے سے کور کر لیں گے اسی طرح ہم دوسرے لڈو بھی بنا لیں گے اور ناریل کے برادے میں لپٹ کر اس کے اچھے سے شیپ دے دیں گے اس اس کا بہت اچھا لکائے گا ہم نے اسی طرح سبھی ناریل کے جو ہمارا مکچر ہے اس کو ہم نے گول گول لڈو بنا کر اسے ناریل کے برادے میں لپٹ کر رکھ دینا ہے اسی طرح ہمارے سبھی لڈو بن جائیں گے اب ہم اسے ایک سروی انگلیش میں رکھ دیں گے یہاں پر سب ہی لڈو بن کر تیار ہیں اب ہم اسے سو کریں گے یہ لڈو جتنے دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں اتنے بھی کھانے میں مزیدار لگتے ہیں تو آپ بھی کھائیے آپ کے میمانوں کو بھی کھلائیے اور کھائیے کھلائیے اور خوش رہیے